موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم جی ناظرین فاروق عبدتوم آج ہم اپنے پرانے پروگرام جو پریویس پروگرام ہے اس کے چیزوں کو کچھ آگے لے کے چلیں گے کیونکہ اس وقت جو ضرورت ہے کسان کو وہ بیسیکلی اپنا تھوڑا سا کاروبار بڑھانے کی ہے اور تھوڑی سی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی طرف جانے کی ہے تاکہ یہ جو سمارٹ اگری کلچر کا کانسپٹ ہے جو کہ اگری کلچر ڈپارٹمنٹ بھی دے رہا ہے گورنمنٹ بھی دے رہی ہے اور انٹرنیشنلی تو یہ آرڈی ان پریکٹس ہے اور اس سے بہت سارے بینیفیٹس ہیں جو کے لیے جا سکتے ہیں تو اس کے اندر جا کے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جو ہمارے پاس جو زمین کم ہے ریسورسز کم ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم آوائیڈ کر سکتے ہیں بس ان پانی کے یا دوائیوں کے خرچے جو ہیں کاؤسٹ کم کر سکتے ہیں تو ہمیں جو بیسیک کانسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سمارٹ اگری کلچر کے جو طریقہ کار ہیں ان کو استعمال کرنا ہے یہ پجاب گورنمنٹ نے بھی پچھلے دنوں میں کو تقریباً ایک لاکھے قریب سمارٹ ٹیلی فون بھی فارمرز کو دیئے تاکہ وہ جو آئیوٹی بیسس جو ہے جو سسٹم ہے اس کے اندر بھی اپنے آپ کو شامل کریں اور جو کلائیمیٹک کنڈیشنز ہیں جو لینڈ کی کنڈیشنز زمین کی کنڈیشنز ہیں جو سیڈ ہے کروپ ہے ریکوائرمنٹ ہے یعنی ہر چیز کے اندر ایک منیجمنٹ کو انٹروڈیوز کرانے کی ضرورت ہے تو سمارٹ ٹیلی کلچر میں جو ہم سب سے پہلے جو چیزیں لے کے آنا چاہتے ہیں کوئی یہ ہے کہ یوز آف ٹیکنالوجی کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کریں ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں تاکہ سب سے پہلے تو اگر ہم زمین کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں جو زمین کی جو منیجمنٹ ہے کہ ہمارے پاس جو زمین ہے وہ کونسی ہے اس زمین کے اندر کون کونسی فصلات بہتر طریقے سے ہو سکتی ہیں اس زمین کے اندر جو پانی کی مقدار ہے کتنا سکتی ہے وہ اس کی کیا حالات ہیں اور اس کے بعد جو ایریگیشن کا وارٹر ہے وہاں پہ نیری پانی ہے یا ٹیوبل کا پانی ہے یا ان دونوں کا مکس کر کے ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک اچھے طریقے سے استعمال کریں تاکہ وہ جو ریسورسز نئے ہیں وہ تو ہمارے پاس آویلیبل نہیں ہیں لیکن جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے سے ہم پانی کی بچت کر سکتے ہیں تو یعنی زمین کا جو ایک اس کے اندر یہ ہے گورنمنٹ اپنا ڈپارٹمنٹس کی طرف سے ایک سپورٹ رمویہ کر رہی ہے کہ آپ جو سائل ہے اس کا انیلیسس کرا لیں سائل انیلیسس کے دو تین بینفیٹ آ جاتے ہیں اس میں ایک تو سائل نوٹرینٹس کا پتہ چل جاتا ہے کہ سائل کے اندر کس کس نوٹرینٹس کی کمی ہے اس کو کون کون سی خاد ہے ان پی کے میں سے جو زیادہ کی ضرورت ہے اور کہاں ان کو کم کی ضرورت ہے اور کہاں کہاں اس کے اندر پانی کی ضرورت ہے اور کتنا پانی اس کو چاہیے اور کب پانی چاہیے تاکہ وہ زیادہ پانی فلڈنگ کر کے ہم زیادہ نہیں کریں اور جو اگر پانی کی ضرورت ہے اور ہم اس کو کہیں سوکھا نہ چھوڑ دیں ہم پورا پانی مہیا نہ کر سکیں جس کے ساتھ فیصل میں نقصانات کے چانست ہوتے ہیں دوسرا اس کے اندر یہ سائل سائل سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے لیبارٹریز ہیں گورنمنٹ کی یہ دو تین چیزوں کے اندر ہمیں دیتے ہیں لیکن اب تو ایسے انسٹرمنٹ آگئے ہیں ایسی چیزیں آگئی ہیں جو کہ سمارٹ ڈیاغنوستک میں ہیں کہ اگر آپ اپنی زمین کے بارے میں دیکھنا چاہیں کہ اس کی پی ایچ ویلیو کتنی ہے اس کے اندر پانی کی مقدار کتنی ہے اس کے اندر نوٹرینٹس کیا ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آئندہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں تاکہ ہم اپنی فصلات کو بہتر طریقے سے گروہ کر سکیں اور زمین کی وجہ سے ہمیں زیادہ جو فائدہ نقصانات ہیں آپ کی نظر میں ہوں تو کسان بھائیوں کے لیے یہ بہت بڑی ایک ریکمنڈیشن ہے کہ وہ اس کے اندر آئے دوسرا آ جاتا ہے سیٹ کا یا کروب منیجمنٹ کا تو کروب منیجمنٹ میں یہ ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہماری زمین جو ہے یہ کون سی زمین جو ہے اس کے اندر کون کون سی فصلات ہیں جو کہ اچھے طریقے سے گروہ کر سکتے ہیں یعنی اگر ہم گرہم کی بات کرتے ہیں چینے کی بات کرتے ہیں تو چینے کی جو ہماری پیدا بار ہے سی پرسنٹ جو آیا وہ تقریبا پجاب میں ہوتی ہے اور اس کے اندر اگر ہم تھوڑا سا محنت کر لیں تو اس کے اوپر گورنمنٹ بھی اپنی طرف سے دو ہزار روپے بیک کے سبسیڈی بھی دے رہی ہے کہ اگر ہم یہ جو ہمارے یہ بکر سرگو دا اور یہ اوپر والے جو اریاز ہیں جہاں پہ بارانی زمینے ہیں تو وہاں پہ یہ گرہم کی کاش ہو سکتی ہے اور اس کو بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور اگر اچھا سیڈ جو کہ گورنمنٹ پروائیڈ کر رہی ہے اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک تو یہ بیماری کو ریزسٹنس ہے کرم پانی سے استعمال سے ہی زیادہ جرمنیٹ کر جاتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کی یلڈ بھی زیادہ آتی ہے تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کے اندر ہمیں نظر رکھنی بڑھے گی کہ آئندہ ہم اس کو کیسے استعمال کریں اور آگے لے کے چھلیں کراپ کے بعد جو وارٹر منیجمنٹ کی بات میں پہلے بتا چکا کہ جتنا پانی ہے اسے کب استعمال کرنا ہے کیسے استعمال کرنا ہے اور اگر چھوٹی یونٹس ہیں تو گرین آوسز میں کیسے استعمال کرنا ہے تو ملچنگ کر کے اگر آپ کے پاس اس کی ریٹینشن کم ہے تو چھوٹے یونٹس کے اندر جو ملچنگ ہے کہ آپ اس کی سطح کے اوپر ملچنگ کر کے اپنا ایک لیئر ڈال کے اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں تاکہ وہ پانی ایوپوریٹ بھی کم ہوتا ہے اور جب جب فصل کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کرتی ہے اس کے بعد ایریگیشن اور یہ دو تیزوں کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ کا جو کراپ ہے اس کا جو ہیلڈ ہے تو اس کی جو سیڈ ہم وہ استعمال کرتے ہیں جس کے اندر اوپر بھی اسو کی گورنمنٹ سبسیڈی دے رہی ہے اور جتنے یہ آئل پروڈیوسنگ کروپس ہیں ان کے اوپر تو تقریباً پانچ ساڑھے پانچ ارب روپے کا جو بجٹ ہے گورنمنٹ نے رکھا ہے تاکہ وہ آپ فارمرز کو وہیہ کیے جائیں جو کہ ہائیبریڈ رسیڈ ہیں اور آندہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے وہ زیادہ ییلڈ دیں گے اور زیادہ پیداوار دے سکیں گے تو اسی طرح کروپ کے بعد لائف سٹاک کے بارے میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ نے دی ہیں تاکہ اگر آپ اس کے اندر آپ کو پتا ہو کہ کب آپ کا جو موسم ہے اگر وہ آپ کو کلائمیٹ انویرمنٹ کا جو اس کے اندر بہت دخل ہے تو یہ جو نیا سیڈ نئی کروپ جو ہے اس کو گروہ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کون سے کلائمیٹ ہے کیونکہ آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسم چینج ہوتے جا رہے ہیں پہلے جو چیزیں یہاں اپر پجاب میں ہوتی تھیں اب وہ یہاں نہیں ہو رہی ہیں کارٹن جو ہے وہ نیچے جنہوں بھی پجاب کی طرف زیادہ چلی گئی ہے تو کارٹن سیڈ کے اوپر بھی گورنمنٹ سبشیڈی دے رہی ہے اچھے سیڈز دے رہی ہے تاکہ جو کراپ کی پچھلے دنوں کمی ہو گئی تھی کارٹن کراپ کی پروڈکشن میں اس کو ہم اوورکم کر سکیں اس کو زیادہ طریقے سے بہتر طریقے سے چلا سکیں تو جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے ان تمام چیزوں میں زمین کی پریپریشن میں زمین کے بارے میں کراپ کی پریپریشن میں کراپ کی سوئنگ میں کلٹیویشن سے ہارویسٹنگ تک کے جو طریقہ کار ہیں ان کے اندر اور اسی طرح پانی کا پانی کے اندر دینے کا وٹر مینیمنٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے مینیز کرنا تو یہ تمام چیزوں کے اندر اب اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے یا اپنے ایپس کے ذریعے جو گورنمنٹ کے دپارمنٹ کے ایپس ہیں جو انہوں نے مہیا کی ہیں ان کے ثروح یہ تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس سے آنے والے وقت میں آپ کے لیے کسانوں کے لیے بہت بلائی ہے اور بہتری ہے تو ہم آگے والے نیکس پروگرام میں یہ سائل کے اوپر تھوڑا سا اور بریف آپ کو کریں گے تاکہ بتا سکیں کہ جو سائل مینیمنٹ ہے کیونکہ زمین کی وجہ سے سب سے بڑی چیز جو ہے نا سیڈ کے بعد کہ سیڈ جب زمین میں جائے گا اچھی کروپ لے کے آئے گا اور اچھی پروڈکشن ہوگی تو فارمر کی اچھی آمدن ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم نیکس پروگرام میں فردر ڈیٹیل میں بات کریں گے شکریہ موسیقی